بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس جنوری کے ہمارے اسی پروگرام میں ہم نے جو انکشاف کیا تھا خبر بریک کی تھی کہ کس طرح سے بیسے تو بہت سارے ایسے ہمارے بورڈرز ہیں جہاں پر سمان جو ہے وہ سمگل کیا جاتا ہے لیکن تورخم کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ تورخم بورڈر پر کس طرح سے بغیر کلیرنس سے اور غیر قانونی طریقے سے ایک بڑی تعداد میں کنٹینرز ہیں جو کہ سمگل کیا جاتے ہیں اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر ہم بات کریں ریکارڈ کی تو ریکار� تعداد ہے وہ کچھ اور مینچن کی جاتی ہے اور اصل میں وہ سامان ہوتا کچھ اور ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا جبکہ کنٹینرز کا غائب ہونا بھی ایک اہم معاملہ تھا اس میں سیکیورٹی معاملات آ جاتے ہیں ملکی سلامتی کی معاملات ہی آ جاتے ہیں جبکہ دوسری جانب بغیر کلیرنس جو کنٹینرز جو ہیں جس طرح سے سامان سمگل کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو اناثر کار فرما ہے اس خبر کے بریک کرنے کے بعد نیوز ایٹ فائف میں ہم نے یہ خبر بریک کی تھی اس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے ایکشن لیا ہے اور وزیراعظم پاکستان کے ایکشن لینے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریجنل کلیکٹریٹ پشاور کے پانچ کسٹمز افسران ہیں جن کو فارغ کر دیا گیا ہے برطرف کر دیا گیا ہے ان کے حدوں سے اور یہ وقتی طور پر موتلی نہیں ہے برطرفی نہیں ہے بلکہ وزیراعظم کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سخت احکامات ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور واقعی پتہ لگایا جائے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے اناثر ہیں جو کہ اس کے پیچھے کار فرما ہے سویل صاحب سے تمام طرح معاملے کے اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں سویل صاحب ریجنل کلیکٹریٹ کے پانچ کسٹم افسران کو فارغ کرنا ایک بڑی کارروائی ہے یقیناً صرف موتلی کا بھی نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کارروائی کی جائے کس قسم کے کارروائی عمل بلائی جائے گی اور یہ جو معاملہ ہے اب کہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے مدیہ دیکھئے سمگلنگ کے نصور کے باعث قومی خزانے کو سلانہ پانچ سو اور پیسے زائد کا نقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اور کئی سالوں سے اس نصور پر قابو پانے کے لیے کوشش جاری تھی لیکن وزیراعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا چند ماہ قبل کے اب وقت آ گیا کہ ہم نے اس کے پر ہر صورت اس کا جو سمگلنگ کا والیم ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے چونکہ اس سے مختلف نہ صرف ملکی سنتیں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ قومی خزانے کو بھی نقصان پ چیلی جنس زائد کھوکھر کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کر کے چیئر بین ایف بی آر کو ارسال کی گئی تھی اور یہ رپورٹ پرائمیسٹر پاکستان بلاخر پہنچی اور اس رپورٹ کے اندر تورک ہم بورڈر کے اوپر جو کسٹمز اسٹیشن تھا وہاں پر کس طریقے کے ساتھ بتایا گیا کہ سیکڑوں ٹرک سمان سے لدے ہوئے جس کے اندر فروٹس بھی تھے جس کے اندر کارپٹس بھی تھے جس کے اندر اور ڈرائی فروٹس بھی تھے جن کے اوپر � چیک صرف کروڑوں روپے بنتا تھا اور وہ چند ہزار اوپر کے اندر ان کو کلیر کیا گیا اور بیشتر ٹرکوں کے تو جی ڈی یعنی کہ گوڈ ڈیکلیریشن ہی فائل نہیں کی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی عرصے کے دوران پاکستان کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ رہا گندم کا بوران اور یہ باتیں بھی زبان زدہ عام تھیں کہ گندم سمگلنگ ہوئی ہے گندم کی اور بڑے پیمانے کی اوپر گندم کی سمگلنگ ہوئی وہ اسی تورک مورڈر کے راست باتے سے افغانستان اور وہاں سے دیگر موالکوں جی سنٹرلیشن کارنٹریز کو منتقل کی گئی تو اس کی ابتدائی طور کے پر جو رپورٹس پرائم نیسٹر پاکستان کو رسیب ہو چکی ہے وہاں پر بھی اس کچھ آہ کسٹم اثران کی اس معاملے کے اندر بھی نیگلیجنس ظاہر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایف آئی اے بھی بزابطہ طور کے پر سیپریٹلی اس معاملے کی انکواری کر رہا ہے پانچ افسران جو آہ تورک مبارڈر کے اوپر آہ تی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ان کی انکواری بھی جاری ہے اور ایف آئی کی رپورٹ کی روشنی میں انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بہت بھی ہم نے یہ پوائنٹ بریس کیا تھا کہ ایف بی آر کے نالج میں تمام تر صورتحال ہے اس کے باوجود ایف بی آر کی جالیف سے ایکشن کیوں نہیں لیا جارہا ابھی ناظرین کو بتاتے چلے کہ ایف بی آر سٹاف کی ملے بھگت سے بتایا جارہے کہ وہاں پر جالی ریجسٹرڈ ہیں جہاں پر چیزیں کسی اور نام سے منش جا رہے تھے اور منشن ٹیمارٹر کیا جاتا ہے کہ ٹیمارٹر مقبائے جا رہے ہیں اب ایف آئی جب پحقیقات کر رہا ہے تو یقینی طور کے پر ایسے شخصیات کا بھی سراغ لگایا جائے گا جو ایسے افسران کو وہاں تینات کرواتے تھے اور سب سے بڑا معاملہ جو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں گندم سکینڈل کا معاملہ جو کہ وفاقی حکومت کی منظوری کی روشنی میں گندم بنیادی طور کے پر یہ کہا گیا کہ وہ ایکسپورٹ ہونی ہے لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق جو حکومت کو بتایا گیا کہ چھے لاک ٹن کے لگ وقت گندم ایکسپورٹ ہوئے لیکن اس وقت تک جو ریکارڈ حاصل ہو سکا ہے وہ چار لاک ٹن گندم ایکسپورٹ ہونے سے متعلق ہے اس کی ویریفکیشن بھی ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی گندم صرف کاغزوں میں ایکسپورٹ ہوئی ہے اور پاکستان کے مختلف گداموں میں موجود ہے اور آرٹیفیشل کرائیسیس کریٹ کر کے اس کا فائدہ حاصل کیا گیا چونکہ ماضی کے اندر بھی اس دوہزار پندرہ سولہ کے اندر جب عساق دار صاحب وزیر خزانہ تھے اسی سے کے سام ایکٹی خوراکتے صیرت اصکر صاحب انہوں نے اسی طرح کا ایک پیٹرن دیا تھا جس کی جو جس کی جو انہوں نے سمری مسترد کر دی تھی اب اس بات کا خوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا صرف جالی ڈاکومنٹیشن تیار کر کے گندم ایکسپورٹ کرنے کی بات کی گئی ہے چھے لکٹن اگر بات کی گئی ہے ایکسپورٹ کی گئی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سینکڑ ہزاروں ٹرن گن دوست کے بعد ہی پتہ چلایا جا سکے گا کہ کتنی بڑی سعادات میں یہ گندم کہا کہا سپلائی کی جاتی رہی ہے جس کا جو کہ ملک میں مسنوعی بہرہ کیا گیا جس کا کیا صرف براہ راست ایک پاکستان کے عام شہری پر پڑا اور صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہرہ کل پانچ فروری ہے اور یومی یک تحتی ایک کشمیر منایا جائے گا اور بارہا کہتے ہیں اور آج بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی یک تحتی کا اظہار کرنا ہے اپنے کشمیری بہن ب بھائیوں کے ساتھ اور کشمیر بنے گا پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اسی سے جوڑی آپ کو خبر دیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کے جانب سے ایک اور گھناؤنی سازش کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں مقموضہ کشمیر کے تین اصلاح ہیں جہاں پر کہ پینے کے صاف پانی میں زہریلا کیمیکل ملایا گیا ہے اور زہریلا کیمیکل ملا پانی پینے سے تین سو سے زائد کشمیری جو ہیں ان کی حالت خراب ہو گئی ہے اس کے علاوہ وہاں پر اور کیا 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 جا رہا ہے کیونکہ کل ہم نے نیوزیٹ پائیپ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ریس کے جو گنڈے ہیں ان کو تائنات کیا گیا ہے اور اتنی بڑی تعداد ہے ان کی وہاں پر کشمیری نوجوانوں کا وہ قتل عام کرنے کی سازش کر رہے ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اب یہ جو ہے زہریلا جو پانی ہے یہ پینے سے جو کشمیری ہیں ان کی حالت خراب بتائی جاری ہے رانہ صاحب سے جاتے ہیں رانہ صاحب اسلاح سینٹر کے نام پر جو کہ وہاں پر بنائے گئے اپنی طور پر اسلاح سینٹر تھے لیکن کس طر اسے بچوں کو حراسہ کیا جاتا رہا خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے آر ایسے اس کے گنڈوں کی جانب سے اب یہ پانی میں بھی زہر ملانے کی کوشش کی جاری ہے کس کس طرح سے یہ طریقہ اپنائیں گے کشمیریوں کی آواز بند کرنے کا اور کون کون سا ہر باز مایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مدیحہ بلکل آپ نے درست کہا کہ کشمیر کی اندر انتہا درجہ کا ظلم بن چکا ہے نہ وہاں پر خواتین محفوظ ہے نہ بچے محفوظ ہے نہ طلبہ محفوظ ہے نہ نہ بچے محفوظ ہے نہ خواتین محفوظ ہے کوئی شخص وہاں محفوظ نہیں ہے ایون وہ لوگ جو کل تک ہندوستان کی لوبی سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی اب محفوظ نہیں ہیں ان کے اوپر بھی جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے ہیں چونکہ کشمیر کشمیری ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں کشمیر کے اندر پاکستان کا پرچم لہرائے جا رہا ہے کشمیری جو ہیں پانچ فروری یعنی کل کا دن کشمیری کرفیو توڑنے کا اعلان کر چکے ہیں کشمیری ن نوجوان جو ہیں ہر علاقے میں مقبوضہ کشمیر کے کرفیو توڑیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگائیں گے اپنی ازادی کی تحریک کو تیز کریں گے تو ہندو بنیہ نے ازادی کی تحریک کو تیز کرنے کے لیے تیز ہوتی بھی دیکھ کر فوری طور پر یہ کیا کہ وہاں پر تین ایسے علاقے جہاں پر سب سے زیادہ انہیں زخمت کا سامنا کرنا پا رہا تھا ان علاقوں کے اندر پانی جو سپلائی گروہ میں پانی جاتا ہے اس میں ایک ذریلہ کیم کیمیکل ملا دیا گیا اس ذریلہ کیمیکل پینے سے تین سو سے زیادہ کشمیری نوجوان بچے جو ہیں ان کی خالق ہے جائے روز نہیں کوئی سادی سامنے آ جاتی ہے بھارت کی طرف سے کیا کہیں گے اس طرح سے یہ کشمیریوں کی آواز بند نہیں کر سکے ہیں اگر ریاستی سطح پر ہم پاکستان کی جانب سے بات کریں تو ٹھیک ہے جتنا بھی ابھی تک اخدام کیا گیا ہے خوش آئندہ اس کو سراحہ گیا ہے اسلامتی کاؤنسل میں بھی دو بار اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے اور یہ دنیا کو میسج کیا ہے کہ واقعی ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں مزید ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں مزید پاکستان جو کر رہا ہے کل کا دن آپ دیکھیں گے آج بھی اور کل کا دن بھی آپ دیکھیں گے پورے پاکستان کے اندر ہر گلی ہر محلے سے پھر دوبارہ کشمیر کے لیے آواز نکلے گی اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں پاکستانی موجود ہیں وہ کشمیر کے لیے آواز نکلے گی یک چاہتی ہے کشمیر ڈی مرائے جائے گا اور یہ جب آواز ہر جگہ سے نکلتی ہے ہر جگہ پر کشمیر کی ازادی کی آ آواز پھیلتی ہے چاہے وہ اقوام متحدہ ہو چاہے وہ یورپ ہو برطانیہ ہو کسی جگہ بھی ہو تو یہ کشمیریوں کی پہلے اس سے پہلے اس طرح آواز جدوجہد نہیں تھی لیکن اب چونکہ یہ چر رہا ہے جہاں تک ہم نے پہلے بات کر رہے تھے کہ کشمیری کیوں آہر کر ظلم کشمیریوں پہ ہو رہا ہے دیکھیں انہوں نے کرفیو لگایا کشمیر کی ازادی کو ختم نہیں کر سکے انہوں نے لالچ دیا کشمیر کی ازادی کو ختم نہیں کر سکے انہوں نے ظلم کی انتہا کی مصوم ب بچیوں کو اغواق کیا اسمہ دری کی لیکن وہ کشمیر کی ازادی کو ختم نہیں کر سکے اب کشمیر کی ازادی کو ختم کرنے کا ان کے پاس ایک ہی حل رہ گیا ہے وہ ہے کہ کشمیریوں کو ختم کر دیا جائے اب وہ کشمیریوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر کے اندر تین ایسے ازلاح تین ایسے علاقے جہاں پر سب سے زیادہ مضاحمت انہیں سامنا تھا اب ان علاقوں میں انہوں نے پانی کے اندر وہ زریلہ کیمیکل ڈال دیا ہے کہ جس سے آہستہ آہستہ انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے اس زریلہ کیمیکل ملا پانی پینے سے تین سو سے زیادہ جو کشمیری ہیں وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمیر پہلے انہوں نے کیا تھا جیل کے اندر قائد جو ہیں ان کو سلو پوائزننگ دی جاری ہے اب اس سے کیا ہوا ہے کہ جب یہ کشمیری بیمار ہوئے جب ان کی حالت غراب ہوئی تو ان کے لیے ہسپتالوں کے دروازے بھی بند کر دیئے گئے ہسپتالوں میں فوجی تائنات کر دیئے گئے ان کو گروہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کشم کشمیری جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا جب ان کو یہ پتا چلا تو اب ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے یعنی مسوم بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو وہی زہریلہ پانی پینا پرے گا اور یہ ظلم کے ایک انتہا کی جاری ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ فروری جو دن ہے وہ کرفیو نہ ٹوٹے پانچ فروری کو وہاں پر مضاحمت نہ ہو پانچ فروری کو وہاں پر پاکستان کا پرچم جسم سے لپیٹ کر کشمیری باہر نہ نکلیں اس کے لیے ہی وہاں پر ایک ظلم کی انتہ کی جاری ہے مگر میں آپ کو آج کے پروگرام میں یہ بتا دوں کہ کل کا دن اور آنے والے دو سے تین ہفتے کشمیریوں کے لیے انتہائی اہم ہے پوری دنیا کے اندر بہت بڑی ایک ڈیویلپمنٹ ہونے جاری ہے کشمیر کے حوالے سے اور یہ جو کشمیر کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ ہوگی اس میں اہم ترین کردار پاکستان کا اور فواجے پاکستان کا ہوگا اور اس چیزے طریقے سے ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ ممالک اور ان سطح پر جہاں پر بھارت کو بری پیزارائی ملتی تھی اب وہاں پر بھارت کے خلاف بات ہوگی اور انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ کشمیر کی بات کریں گے اور خاص کر کل کے دن آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ کو یہ دیکھنے میں نظر آئے گا کہ چاہے زہریلہ پانی ہو چاہے گولیاں ہو چاہے آر ایس ایس کے گھنڈے ہو چاہے بھارتی فوج کی طرف سے وہاں پر بمباری ہو ان تمام چیزوں کے باوجود کل کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے جو ہے وہ کشمیر کی گل جگہ پر گوچیں گے اور سنائی دیں گے ٹھیک ہے جی اور اگلے ایشو کے جانے بڑھ آپ کو بتائیں کہ خابر پختون کا حکومت کی ادم توجہ خبائلی استعملی کے سامنے سراپہ احتجاز رہے دو سال گزرنے کے باوجود میران شاہ میں آپ کو یاد دلاتے جائیں کہ وہاں پر آپریشن کیا گیا تھا اور اسی آپریشن کے رد عمل میں وہاں پر جو نقصان ہوا تھا وہاں کے مقینوں کو وہاں کے رہائشوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا گامت کی طرف سے کہ اس کا مالی معافضہ ادا کیا ج جائے گا اس نقصان کا جتنا بھی وہاں لوگوں کا ہوا تھا لیکن دو سال گزر چکے ہیں کمیٹی بھی بنائی گئی کمیٹی بننے کے باوجود جو بھی فنڈز دیے گئے مستحقین تک کیوں نہیں پہنچے اور اسی کے پیسے نظر لوگوں نے جو متاثرین تھے انہوں نے احتجاج کیا ہے اور میران شاہ میں جو آپریشن ہوا یہ تمام طرح معاملہ سوہیل صاحب سے جانتے ہیں سوہیل صاحب یہ اگزیکٹیف کمیٹی بنائی گئی تھی اگزیکٹیف کمیٹی بھی بنے فنڈ کی کے لیے پاکستانتریک انصاف کی حکومت نے خصوصی پلین بھی تشکیل دیا اور یہ وعدہ کیا گیا قوم کے ساتھ کہ ہر سال سو اور روپے سے زیادہ فاتہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہم ان کی اس کی سماجر موشی ترقی پر خرچ کریں گے چونکہ فاتہ دہشتگردی کے پاس بری طرح سے متاثر ہوئے اور اگرچہ کہ پاکستانتریک انصاف کی حکومت کے اقدام کی نتیجے میں خیبر پختونخواہ کے ساتھ انزمام ہو چکا ہے لیکن یہ ملک کے دیگر علاقوں سے موش ہیں وفاقی حکومت نہ تو وہ ڈیویلپنٹ پلین اپنا وہاں اس کے مطابق وہاں پر خرچ کر رہی ہے بلکہ جو پہلے سے وہاں پر لوگوں کو روزگار حاصل تھا جب وہاں پر اپریشن ہوا اس اپریشن کے نتیجے میں شمالی وزیرستان کا ہیٹ کوارٹر میرن شاہ وہاں پر جو کمرشل لوگ کی املاق تھی وہ بھی مسمارک ہوئی اور اس کے بعد ان کی دوبارہ تعمیرے نو کی گئی لیکن دکانیں کم بنی معاملہ پشاور ہائی کورٹ تک پہنچا ہے ایک ایک ا میٹی قائم ہوئی ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جو محمیرن شاہ کے متاثرین تھے جنہاں انہوں نے اربعہ روپے کا نقصان پہنچا ہے اور خیبر صوبائی حکومت تیرہ عرب اٹھائیس کلوڑ پہ انہیں ادا کرے دو سال تھے یہ رپورٹ صوبائی کبینہ کے پاس موجود ہے لیکن کوئی بھی اس کے اوپر ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے انہوں نے ان قبالیوں نے جنہوں نے پہلے بھی ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور اب وہ وہ پہلے اپنی علاقے کے اندر سرہ پہ احتجاج کیا اور یہ فنڈز ان کے نام انہوں نے احتجاج کیا اور یہ سہیل تبارہ بھی میں مزید بات کروں گے اس وقت سخیر احمان صاحب ہمارے ساتھ ہے جنرل سیکیٹری ایگزیکیٹیو کمیٹی کے ان سے مزید معاملات جان لیتے ہیں سخیر احمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سخیر احمان صاحب بتائیے گا یہ تیرہ عرب اٹھائیس کروڑ روپے جو متاثرین کو ادا کرنے کی سفارش کی گئی ہے یہ کی کیا معاملہ ہے اور یہ متاثرین احتجاج کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ حکومت کے جانب سے وعدہ کیا گیا تھا ابھی تک ان کے فنڈز ان تک کیوں نہیں پہنچوا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شمالی وزیرستان کے جو بازار میں اسمار ہوئے تھے آپ کے پر اگرانے بٹی صاحب نے کئی دفعہ اس کو تفصیلی طور پر بریف کیا ہے ہمیں اور آپ کو بھی بتایا ہے دو تین دفعہ میں نے سنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بس ہمارے پاس آپ جو ہے معایدہ ہوا کہ ہم آپ کو پینتالیس لاکھ روپے فی مرلا دیں گے اور پینتیسو روپے پر سوئر فوٹ کے حساب سے بیلڈنگ لاز دیں گے پورا شہر میں اسمار ہوا تھا ابھی ہمارے اقوام جو ہے وہ ہمارے پیچھے پر اگزیکٹو کامیٹی کے پیچھے کہ آپ نے اتنے سستے ریٹ پر کیوں ہی اس کا فیصلہ کیا ہے پر وہ پھر بھی مانتے ہیں کہ چلو آپ نے جو سائن کر دیا ہے تو ہم اپنے سائن پر ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی اس کا رسپنسیبیلٹی نہیں لے رہا پینتالیس دن ان کو اقوام نے میران شاہ بازار میں اختیجاز دیا درنا دیا اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا پھر اقوام نے مفیصلہ کیا اتمنزائی قوم نے کہ ہم پشاور میں جا کے صوبائی اسمبلی کے سامنے درنا دیتے ہیں تو وہاں جو ساتوہ دینے یہ تمام لوگ آئے ہیں نجیسہ کیا آپ فوٹس بھی بتا رہے ہیں تو رحمان صاحب یہ سات دن میں کسی نے بھی کسی حکومتی عددان نیام سے رابطہ نہیں کیا ہے کوئی تو آیا ہوگا آپ سے بات کی ہوگی مذاکرات کی ہوگی ایک دفعہ ہمارے جو ریلیف کے منسٹر ہے اقبال وزیر اور دوسرا جو فاتح جو پرسینیٹر ہیں وہ اجمل وزیر صاحب وہ آئے تھے ایک دن تو انہوں نے کہا کہ آپ درنا ختم کر لے ہم نے کہا کہ ہم تو درنے کیلئے آئے ہیں ابھی تو تقریبا پانچ با دین ہے ہمارا ادھر پنتالیس دن ہم بیٹے رہے ہیں کسی نے پوچھا نہیں اچھا درنا ختم کرنے کا کہا ہے کوئی تاریخ نہیں دی کچھ تسلی نہیں دی کچھ کہا نہیں کہ آپ کے پیسے آپ کی رقم جو ہے مل جائے گی آپ کو نہیں وہ مذاکرات کی غرض سے آئے تھے تو ہم نے اس کو بتایا کہ یہ مذاکرات کی بات تو ہے ہی نہیں ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے سرکاری ڈاکومنٹ پہ دست ہوئے ہیں آپ جا کے اپنے وزیرالہ صاحب کو یہ دکھا دے اگر یہ جالی آپ ثابت کر لے کہ یہ ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں تو ہم سیدھا چلے جائیں گے میرے چلے ڈاکومنٹس کے بارے میں سوہیل صاحب جنال نے بہت شکریہ سہیر امان صاحب اگر پر وقت کے لیے سوہیل یہ کیوں نہیں وزیرالہ اور گورنر خیبر پختون خواہ ہیں جو ہیں متاظرین کی دادرسی کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان پہ بھی نہیں کوئی بھی رد عمل سامنے آ رہا ان کو بھی نہیں مانا جا رہا ہے مدیعہ بدقسمتی کے ساتھ یہاں کا معاملہ ہے اب لوگوں انہوں نے دھرنا دیا ہے لاؤ ان آرڈر کے سچویشن کریٹ ہوگی اور پھر یہی سوہی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے گی بنیادی طور کے اوپر پشاور ہوئی کوڈ کا فیصلہ بھی تھا ڈیپٹی کمیشنر نے جو کہ سوہی حکومت کے ماتعہ تھے اس نے ساری پروسس کی ویریفکیشن کرنے کے بعد ایک سارا معاملہ تیہ کیا اس کے پر ان کے دستخط ہوئے اور یہ رپورٹ سوہی کبینہ کے پاس موجود ہے بسیکلی یہاں پر گورنر خیبر پختون خواہ کو اور وزیر علیہ خیبر پختون خواہ کو تھوڑے سی پین لینے کی ضرورت ہے کہ وہ معاملہ جس کا ایک ایمی کیبلی ہے جس کو آپ ریزول کر سکتے ہیں اور بالخصوص جب پاکستان طریق انصاف کی حکومت فاتح کے متاثرین کو ان کی سماجی اور معاشی بحالی کرنا چاہتی ہے اور وہاں پر ان کا ڈیویلپنٹ پلین بنایا گیا ہے اس حقیقت کے پیش نظر کہ فاتح کے یہ علاقے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں درشتگردی کی نتیجے میں اور اس کے خلافہ ہونے والے اپریشن کی نتیجے میں تو آگے بڑھ کا جن لوگا روزگار آپ نے ختم کیا انہیں رسٹور کرنا سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن سبائی حکومت کے وہاں پر اور بہت سے مسائل ہیں پہلے وزراء کے مبین مسائل رہے ان کی گورننس کے حوالے سے کافی مسائل رہے تو اپنے انٹرنل مسائل کے اندر الجے ہوئے ہیں لیکن عوام کے مسائل حل کرنا بھی وزیر اللہ خیبر پختون کھا کی بنیادی ذمہ داری ہے سیاسی خیادت کے تمام طرح معاملات آپ بتا رہے ہیں سیاسی خیادت کی جانب سے جو بھی کیا جا رہے ہیں یہ بتائے گا اسکری خیادت کی جانب سے ان کی دادرسی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں اسکری خیادت کی جانب سے تو وہاں پر انیشیٹیو لیا گیا وہاں پر امن امن امان کی صورتحال کو بحال کیا گیا وہاں پر لا انفورسمنٹ جنسز نے ہزاروں افراد اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور اس کے پاس جو علاقے متاثر ہوئے تھے اس جنگ کے دوران ان کی تعمیریں نو بھی انہوں نے کر کے دی ہے وہاں پر نیا سٹیکچر بھی بنی ہیں لیکن ڈیزائن کی تبدیلی کے نتیجے میں کچھ دکانیں کم بنی ہیں کمرشل ارازی اس طرح سے فلی جوٹلائز نہیں ہو سکی اب ان کی گریمسز پورے کرنے کے لیے کہ ماضی کے اندر وہاں جتنی دکانیں تھی ہیں جتنی املاک کے اوپر لوگوں کو روزگار کے مواقع مویسر تھے اب وہ مواقع مویسر نہیں ہیں اب اس معاملے کو اڈریس کرنا ہے سبائی حکومت نے چونکہ پاک خوچ کی جانب سے جو وہاں کمیٹمنٹ تھی وہ پوری کر دی گئی ہے تو اب یہ معاملہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور گورنر خیبر پختونخواہ کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے ہوگا سبائی حکومت پر آئید ہوتی ہے اب سبائی حکومت کو تمام کاروائی عمل میں لانا ہوگی اور ابن تاثرین کی دادرسی کرنا ہوگی جو کہ اس وقت اسمبلی کے سامنے دھرنا دیئے بیٹھے ہیں پچھلے سات روز سے اور ان کی جانب سے یہی احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہے ہیں کہ ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے فنڈز ان تک نہیں پہنچایا جا رہے ہیں